اصل نام وحب بن عمرو تھا کوفہ میں بیدا ہوا بغداد میں رہائش پذیر تھا حقیقت میں بغداد کے سروت مندوں میں سے تھا عباسی خلیفہ آرون الرشید کا قریبی رشتہ دار بھی تھا حضورت تو یقینا پہنچ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس کا تذکرہ کرنے چاہ رہے ہیں لیکن اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ آج ہم بحلول کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے کوئی بحلول دیوانہ کہتا ہے تو کوئی بحلول دانہ کہتا ہے لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بحلول وہ واحد دیوانہ ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا تاریخ میں یہ وہ واحد دیوانہ ہے جو بڑے بڑے دانشمندوں کو حکمت و دانش سکھایا کرتا تھا بحلول ایک پسندیدہ کردار رہا ہے اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہے بغداد کے ایک بزرگ تھے بہت ہی نیک اور متقی وہ ایک دن اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں جا رہے تھے اچانک انہوں نے مڑ کر کہا آؤ سہرہ کی جانب مجھے کسی سے ملنا وہ سب سہرہ کی جانب چل نکلے ابھی شہر سے نکلے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اینٹ کے سرانے پر سر رکھے ایک درویش مہوے استراحت وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے ان کے قدموں کی جاپ بھی نہیں سنائی دی بزرگ نے عدب سے سلام کیا حضرت بحلول میرا سلام قبول فرمائی بحلول نے نگاہ اٹھائی سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ کون ہیں بزرگ نے اپنا تعرف کرائے بحلول نے پوچھا سنا ہے آپ لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہیں بزرگ نے آجزی سے جواب دیا جی ہاں یہ ناجیز اپنی سی کوشش کرتا ہے بحلول نے پوچھا لوگوں کو تو تم روحانی تعلیم دیتے ہو کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے سوال سخت تھا وہ بزرگ چونکے اور پھر سنبھل کر بولے میں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہوں اپنے سامنے سے کھاتا دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں دائیں موں میں رکھتا ہوں آہستگی سے چباتا ہوں کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا کھانا کھا کر الحمدللہ کہتا کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا بحلول نے کہا بھائی کیا کہنے تم تو دوسروں کو علم سکھاتے ہو اور تمہیں خود تو ابھی تک کھانا کھانا نہیں آتا یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا بزرگ کے ایک دوست کو یہ باتیں انتہائی ناگوار گزری اس نے کہا کہ آپ اس پاگل سے سیکھنے آئے ہیں بزرگ انتہائی سمجھدار تھا اس نے کہا کہ یہ پاگل ضرور ہے مگر ہزاروں دانشمندوں پر بھاری ہے اصل حقائق اسی کے پاس ہے آؤ چلو اس سے ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے وہ سب کے سب پہلول کے پیچھے چل پڑے بزرگ مہداد قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور اسے پھر سلام کیا بہلول نے پوچھا کون بہلول نے کہا وہی جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا بہلول نے کہا چلو کھانا کھانا تو تم کو نہیں آتا کیا بات کرنا آتا ہے بہلول نے جواب دیا جی ہاں میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنے جانتا ہوں بہلول نے کہا سبحان اللہ بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو جواب دیا میں احتدال کی حد تک بات کرتا ہوں بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا سامین کے عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والا بیزار ہو جائے میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا لحاظ بھی رکھتا ہوں حضرت نے پوری کوشش کی کہ اس مرتبہ کوئی قصر نہ رہ جائے بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑے ہوئے عجیب شخص ہو تم کھانا تو درکنار تم کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں یہ کہہ کر بہلول ایک بار پھر آگے پڑ گیا بزرگ کے اسی دوست کو پھر ناغوار گزرا بولا یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے بزرگ نے کہا نہیں یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے آؤ سب میرے ساتھ پھر بہلول کے پیچھے چلیں وہ پھر بہلول کے پیچھے چل دیئے بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا رہا تھوڑی دیر کے بعد پیچھے بڑھ کر دیکھا کہنے لگا تم میرا پیچھا کیوں کر رہے نہ تم کو کھانا کھانا آتا ہے نہ گفتگو کے آداب جانتے ہو شاید سونے کیا طور طریقہ بھی تمہیں نہیں آتا ہوگا اب بزرگ ذرا ٹھیلا ہو گیا کہنے لگا جیسا مجھے آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بہلول زمین پر بیٹھ گیا اور کہا بتاؤ وہ بزرگ بھی زمین پر بیٹھ گئے اور بولے میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کا لباس پہن لیتا اور اب وہ آداب جو بزرگوں کے دفعل ہم تک پہنچتے ہیں ان تمام آداب کو ملہوزے خاطر رکھتا بہلول نے کہا کمال ہے ان حضرات کو تو سونا بھی نہیں آتا بہلول نے اٹنا چاہا لیکن بزرگ نے دامن پکڑ لیا اور التجاہ کی کہ خدا کے لیے تشریف رکھئے اور مجھے وہ سب تعلیم کیجئے جو میں نہیں جانتا بہلول مسکر آیا اب بہلول کی بات کا انداز بدل گیا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا ملا شباب درست فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے میرے پیارے بھائی آپ سب کچھ جاننے کا دعویٰ رکھتے ہیں اس لیے میں نے آپ سے کنارہ کیا اب آپ نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا ہے تو آپ کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں بہلول نے کہا آپ نے کھانا کھانے کے عداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فروعات ہیں جبکہ حصول کی اہمیت مسلم ہے کھانا کھانے کے اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو اگر حرام غزہ کو ایک ہزار عداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ اور دل کی تاریخی کا سبب بنتا ہے حضورت نے کہا سبحان اللہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی بہلول نے اپنی بات جاری رکھی بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے اگر گفتگو دنیاوی کام اور لالچ پر مبدی ہوگی چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مسیبت ہی مسیبت ہیں اس لیے خاموشی میں ہی آفیت ہے بہلول نے کہا اور وہاں سونے کے بارے میں جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ بھی فروعات ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان بلکہ کسی بھی انسان کے لیے بھونس کینا اور حسد نہ ہو دل میں مال دنیا کا لالچ نہ ہو اور سوتے ہوئے خدا کی یادوں ہیں بہلول شہر کی طرف چل پڑا اب بزرگ کو حوصلہ ہوا کہنے لگا میں آج سارا دن آپ کے ساتھ رہوں گا اور سیکھوں گا بہلول نے کہا کہ میں خلیفہ کے دربار جا رہا ہوں کیونکہ خلیفہ نے اعلان کیا تھا کہ آج ان کے دربار میں فراسان کا ایک بہت بڑا فقی ہا رہا ہے لہٰذا اس سے فیضیاب ہونے کے لیے سب آئیں بہلول جب اس بزرگ کو ساتھ لے کر دربار میں پہنچا تو دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بہلول نے سلام کیا حارون الرشید نے اپنے پاس گلا لیا وہ فقی ایک شہانہ کرسی پر بیٹھا تھا اب بہلول کا معمولی لباس لباس پر گرد اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں فقی نے خلیفہ سے کہا کہ آپ بہت مہربان اور فراغ دل ہیں ایسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں بہلول کو یہ بات ناگوار گزری کہنے لگا قبلہ آپ اتنے بڑے فقی ہیں اور میں ایک دیوانہ ہم علمی مباحثہ کر لیتے ہیں حارون الرشید علمی مباحثوں اور مناظروں کا بڑا شوقین تھا اس نے فقی سے کہا کہ کیا مزائقہ ہے تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے فقی نے کہا پھر میری ایک شرط ہوگی میں بہلول سے ایک معاملہ پوچھوں گا اگر اس نے بتا دیا تو میں اسے ایک ہزار اشرفیاں دوں گا لیکن اگر وہ جواب نہ دے سکا تو وہ مجھے ایک ہزار اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا بہلول مسکر آیا ہم فقیروں کے پاس مال دینا کہاں ہاں میں خود کو آپ کے سپورٹ کر دوں گا آپ غلام بنا کے مجھے پیچ دیجئے گا کا منظور ہے فقی نے اپنا معاملہ پیش کیا ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آجانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ باطل ہو گیا بتاؤ باہر سے آنے والا شخص کون ہے دربار میں سناٹا چھا گیا لوگ ایک دوسرے کا مو تکنے لگے بہلول نے برجستہ کہا گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی اس نے دوسرے مرز سے عقد کر لیا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا اس عورت نے دو اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرہوم شوہر کے قضاء نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں اسی اثناء میں پہلا شوہر واپس آ گیا چنانچہ اس کے آتے ہی ان کا عقد ٹوٹ گیا ان اشخاص کے نماز اور روزے باطل ہو گئے کیونکہ وہ شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی اور رکھے جا رہے تھے کو شاباش دی فقی نادم ہوا سر چھکایا جیب سے اشرفیاں نکال کے دی پہلول بولا حضور ہم فقیروں کو اشرفیوں کی ضرورت نہیں یہ مخلوق خدا میں بانٹ دیجئے قصے کا نتیجہ وہی ہے جو اس فقیر نے مباعثہ ہارنے کے بعد اعتراف کر لیا پہلول تم نے مجھے احساس دلایا کہ علم کی کوئی حد نہیں کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کم تر نہیں خیال کرنا چاہیے اب گرد تلے چھپا ایک ایسا ہیرہ ہو جس کے قدر چوہری جان سکتا ہے پہلول دیوانا نہیں دانا